اسلام علیکم گائز کیسے آپ سب؟ امید ہے آپ سب ٹھیک ہوں گے آج میں آپ کے لئے لوکی قدو اور چینے کی ڈال لے کر آئی ہوں لوکی قدو اور چینے کی ڈال بڑے مزے کی یہ ڈیش ہے آپ نے لازمی یہ کھائی ہوگی لیکن سنپل ویسے میں آپ کو بنانا سکھاؤں گی یہ آپ پیاس کلیں گھی میں تھوڑا سا اس میں میں نے پھر حلدی ڈال دی تھی کیونکہ جو سالن کا جو کری کا کلر ہے وہ بڑا اچھا آتا ہے اور یہ چینے کی ڈال میں نے اُبالنے کے لئے رکھ دی ہے یہ آپ کوکر میں بھی جلدی سے اس کو نرم کر سکتے ہیں میں نے کہا کہ یہ جب تک یہ سب کچھ قدو پکتا ہے تو یہ چینے کی ڈال تب تک گل جائے گی نرم ہو جائے گی تو اس لئے اس کو میں نے سیپریٹ رکھ دیا تماؤٹر کاٹ کے ڈالے آپ نے اس میں زیادہ تماؤٹر نہیں ڈالنے کیونکہ لوکی قدو اکردائی کا جو ہے زیادہ تماؤٹر ڈالنے سے خراب ہو جاتا ہے تو تھوڑے سے یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ کچھ قوانٹیٹی ہے تماؤٹر کی یہ میں دو بڑے تماؤٹر لیا ہیں تو اس کو آپ گلنے کے لئے چھوڑ دی ہے میں نے تماؤٹروں کو یہ لوکی قدو یہ دیکھیں آپ قوانٹیٹی دیکھ سکتے ہیں اتنیس قوانٹیٹی ہے اور اس کو اپنے چھوٹا چھوٹا کاٹنا ہے اور یہ مثالہ تھوڑا سا ڈالنا ہے کیونکہ اس سے بھی ٹیسٹ زیادہ خراب ہو جاتا ہے جب آپ مثالے وغیرہ لوکی قدو میں ڈالتے ہو تو وہ سارا ٹیسٹ اس کا جو اپنا نیچرل ٹیسٹ ہے وہ خراب ہو جاتا ہے اب اس میں لوکی قدو ڈالیں نمک اور یہ مکس کر دیں لوکی قدو ایسا ہے کہ یہ خود تھوڑا سا پانی چھوڑ دیتا ہے تو یہ اپنے ہی پانی میں تھوڑا سا گلے گا اور اگر تھوڑا سا لگنا شروع ہو تو آپ تھوڑا سا پانی ڈال لیں اس کو ہلکی آنچ پر رکھ دیں دھکن رکھ دیں اوپر اور کور کر دیں دیکھتی کو اور یہ دیکھیں بلکل لائٹ کی ہیٹ ہے پھر اس کو چیک کریں کچھ دیر بعد ہر دکھ من بعد پانچ من بعد جب آپ کو پتا ہو جو کتنا پانی ہے اس میں اسے ساپ سے آپ اس کو چیک کریں یہ نے کور کر دیا پھر یہ دیکھیں آنچ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ گل چکا ہے لوکی قدو اور ریڈی ہے بلکل آپ کو اس کا کلر بھی نظر آ رہا ہوگا کہ اس کا اپنا کلر میں خراب نہیں کیا اور یہ دال دی گل چکی ہے نرم ہو چکی ہے تو آپ نے اب یہ کرنا ہے کہ ان دونوں کو مکس کرنا ہے پوری دال جو ہے قدو میں مکس کر دیں میری عادت ہے کہ میں برطن زیادہ گندے نہیں کرتی کوکن کرتے ہوئے تو اسی لیے آپ لوگوں کو بھی اسی طرح بتا رہی ہوں یہ جو دال کا پانی تھا وہ بھی ڈال دیں اس میں تھوڑا سا ہلکا سا پانی پانی تھوڑا سا کریسی بن جائے گی سالنسا بن جائے گا ٹھک نہیں ہوگا اور اس میں آپ ہر دنیا ڈالیں ہری مرچے ڈالیں جو آپ کا دل کرے تو ہمارے خرمے بہت زیادہ سپائسی نہیں کھایا جاتا تو ہوپ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تھینک یو موسیقی